مرزا آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں بانی ایمکیم نے لندن سیکیٹریٹ کو بند کر دیا ہے ہم آپ کو بتائیں جو بھی لوگ وہاں موجود تھے یا آفیس کا عملہ تھا انہیں گھر جانے کا حکم دے دیا ہے بانی ایمکیم نے لندن سیکیٹریٹ کو باہے پاکستان کے نمبر ون اینکر پرسن عامل لیاقت حسین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مزید تفصیلات سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی ڈاکٹر صاحب جی ابھی کچھ دیر پہلے بانی ایمکیم یعنی ربطار وطن اور پاکستان کا ایسا مجرم جو لندن میں پہنا لیے ہوئے ہیں نصر کرت علطاف حسین نے ابھی دنگی اس لیے لندن سیکیٹریٹ بند کرنے کا حکم دیا ہے اور دماغی دورہ پڑا تھا جس کے بعد اس نے کہا کہ تینی لوگ ہیں وہاں پر تین چار لوگ ہیں ان کو کہا وہاں سے چلے جاؤ جس میں مصطفی عزیز عبادی قاسم علی نظہ اور ندیم احسان مفرور امریکہ سے ان لوگوں کہا کہ تم چلے جاؤ وہاں پہ سلیم دانش بھی تھا اس کو کہا کہ تم چلے جاؤ اور وہ شدید برہمی کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا غصے کی حالت میں کہ میری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اور جو میں چاہتا تھا کہ جو ہو جائیں وہ بالکل نہیں ہو پا رہا ہے مہاجر قوم نے مجھے رسوہ کر دیا مہاجر قوم کو گالیاں دیں یہ اس قابل نہیں ہے قوم کس کو آزادی لیلائی جا سکے میں تو آزادی کی باتیں کر رہا ہے اس طرح کی فضول باتیں کر کے دفتر بند کر دیا ہے جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جی ہمیں بتا رہے تھے دکٹر عامل لاکت حسین پاکستان کے نمبر ون اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں بتا رہے تھے کہ بانی ایم کیم نے لندن سیکریٹریٹ کو بند کر دیا ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ شدید برامی کا اظہار کیا ہے اور عامل لاکت حسین ہمیں مزید بھی اس بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا کہ یہ عامل لاکت حسین پر یہ تھا کہ ایک دورے کی قیفیت تھی ایک فٹس پڑے تھے کہ یہ خبریں کون دے رہا ہے وہاں پر کیونکہ وہ جو قتل ہوا ہے کامران حیدر کا یہ امریکہ میں قتل ہوا ہے ایکچولی کامران حیدر کیکشہ کا بھائی ہے جو دس دن سے ہلتا حسین کی گھر میں رہ رہی تھی ناجہ اس طریقے سے تو اس نے یہ ایک تو یہ تھا کہ یہ خبر کیسے لیت ہو گئی کہ کامران حیدر کا قتل ہوا امریکہ میں پھر اس کے بعد یہ جو دو لیٹ ہیں سلیم دانش نے مکیش نامی انڈین ایجنٹ سے لیے تھے وہ سارے کے سارے پیسے سلیم دانش نے کھا لی ہے اس کے علاوہ کراچی میں جو ان کے چند لوگ سوشل میڈیا سے جلا رہے ہیں ان کی بھی تفصیلات جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے داروں کو دی جا چکے تو اس میں بھی کمی آ رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی آہم آہ آہ قانون نافذ کرنے والے دارے اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں تو دوسری جانب سے الٹا حسین کو یہ قوی امید تھی کہ بلوچستان کے اور فلا جو آگے وے مفرور آہ غددار ہیں ان کو جمع کر کے اور آہ سینیٹر میکن کے ساتھ مل کے کہ کوئی منصوبے پر کام ہو جائے وہ بھی نہیں ہو سکا ندیم نصرت کو بھی گالیاں دے کر اس سے پہلے وہ لکھائے چکے ہیں اور وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھ لیا نہیں الٹا حسین اس کمپلیٹلی ناو کلیپس بلکل دماغی طور پر مفلو جو چکا ہے اور مطلب یہ کہ الٹا حسین کو جس طرح کہ اس وقت فٹس پڑھ لیا ہے اور دماغی دوریں پڑھ لیا ہے تو کسی بھی وقت قوم کو اچھی خبر مل سکتی ہے یعنی الٹا حسین کے ڈاکٹر صاحب آپ نے گزشتہ رات اس پہ شو بھی کیا کہ جو بانی ایم کیم ہے جو قددار وطن ہے اس سے متعلق آپ نے شو بھی کیا اس کے اندر آپ نے پہلے ہی ان حقائق سے پردہ اٹھا دیا تھا انکشافات کیے تھے مہاجر قوم کی جان آخرکار چھوٹی آپ نے کہا تھا مزید کیا کہیں گے جی الحمدللہ میں تو یہی اس لئے آپ سے کہا کہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی جو شخص اپنی قوم کو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ لائق نہیں ہے کہ میں اس قوم کی قیادت کروں یعنی وہ مہاجر قوم جس نے پاکستان بنایا وہ مہاجر قوم جس کے اجداد نے ٹرینیں کٹیں پسیں کٹیں لوگ خون میں لط پت پیدل چلتے ہوئے اس ملک میں آئے اس وطن کے لئے کہ پٹ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان اس قوم کو گالیاں دیں اور اپنے آپ کو بابا ہے قوم کہہ کر گالیاں دیں تو ظاہر ہے کہ قوم برداشت نہیں کر سکتی کوئی مہاجر پاکستان سے کٹ کے نہیں رہ سکتا تو لہذا الطاہ حسین دماغی توازن کو بیٹھے تھے کچھ عزے پہلے تک یہ نظر آ رہا تھا کہ جی یہ جو غدار جمع ہو رہے ہیں چاروں طرف امریکہ کی سپورٹ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے امریکی مغویان کو بازیار کرایا اس کے بعد فرم نے پاکستانی فوج کی تعریف کی تو یہ ڈپلومیٹکلی روابط شروع ہے تو امریکہ نے انگوٹھا دکھا دیا کہ ہم تو تو تمہاری مدد نہیں کر رہے ہیں بھئی ظاہر ہے انہوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں انہوں نے انگوٹھا دکھا دیا برطانی اس وقت تشریح میں مبتلا ہے کیونکہ کیپٹن سفتر کے بیانات کے بعد انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یعنی ایک طرف یہاں پر کیپٹن سفتر کے بیانات سے بیانات سے جو ہے وہ ایک کمیلٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے ادھر الطاہ حسین کی دہشتگردی سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی الطاہ حسین اور پھر منی لانٹنگ کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں جو بہت خفیہ طریقے سے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں عمران فاروق قتل کیس بھی کل گیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں کئی لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے آدھر لوگ اس وقت امریکہ پہنچ گئے ہیں واسے دلیل وہ آدمی جو یہ کہتا تھا کہ میں الطاہ حسین کے ساتھ اسینڈ کرتا ہوں وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہیں ایٹی فائف سے نائنٹی پرسنٹ مہاجر قوم علیہ دا ہو چکی ہے تو ایسی حالت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے ذہنی مریض ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت بالکل پاگل ہیں صرف کہکشہ کے ساتھ ہیں وہ اس وقت اپنے گھر کے اندھر دکٹر صاحب اپنے کردہ گناہوں کی سزا بھی ملنی جائیے غدار وطن کو بانی ایمکی ایم کو آپ کیا سمجھتے ہیں وزارت داخلہ کوئی سٹیپ لے گی آپ جب معاملات اس نیچ تک پہنچ چکے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انٹر پول کے ذریعے کوئی گرستاری ہو سکتی ہے یا برطانوی حکومت سے کچھ روابط قائم ہو سکتے ہیں اس سے متعلق بھائی دیکھیں یہ تو قانونی باتیں ہیں میں بڑا ایک بلیور آدمی ہوں آہ شہید میری بات شاہب اتفاق نہ کریں لیکن اگر آپ چھوڑی سی بھی تاریخ پڑھ لیں پاکستان کے ہر دشمن کا بہت برا انجام ہوا میں یہ آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں چاہے وہ شیخ مجیبور ایمان ہو یا وہ کوئی اور پاکستان سے جس جس نے دشمنی کی یہ ستائی سمزان کا توفہ ہے یہ اللہ کے رسول نے قائد آزم سے کہا تھا کہ تم یہ وطن بناو جس جس نے پاکستان سے دشمنی کی ہے وہ عبرتناک انجام سے سسکیاں لے لے کر اس کی موت ہوئی ہے تو انٹرپول پکڑے یا نہ پکڑے میں ہلتا حسین کا بہت بھیانک ترتناک خلیص اور عبرتناک انجام دیکھ رہا ہوں مزید بھی ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ غداروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھنا چاہیے اس قوم نے اس قوم نے خاصے غدار دیکھے ہیں ہمارے بیچ موجود رہے ہیں ہمیں ہمارے پر حکمرانی کرتے رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ دوستیاں ہیں جیسے کہ نااہل نواز شریف کے بارے میں بھی آپ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ایک ہی فیرست ہے آپ نے کہا ہے یہ ان کا نیکسز ہے کس طرح سے نجات حاصل کر سکتے ہیں باقی غداروں سے بھی دیکھئے سب سے بہترین جگہ تو ہوتی ہے پھانسی کا بھندہ ایسے لوگوں کو لٹکانا چاہیے نشان عبرت بنانا چاہیے دوسری بات یہ کہ انہوں نے صرف جیسے نواز شریف کی باتیں نواز شریف نے تو پاکستان سے بھی غداری کی ہے نواز شریف نے اپنے حلف وفاداری سے غداری حلف وفاداری یعنی جس کے اندر یہ خاص طور پر ختم نبوت کے بارے میں ہوتا ہے اور تمام چیز وہ اس سے غداری کی ہے پھر سب سے بڑی بات ہی کہ جندل موڈی پھر جندل پھر موڈی پھر اس کے بعد بھارت سے روابط خفیہ روابط پھر اساسے چھپانا ملک و قوم کو دھوکہ دینا سڑکوں پر بچے پیدا ہو رہے ہیں سود کو جائز قرار دلانی کوشش نواز شریف کے جرائن کی طویل فیرس ہے تو ایسوں کا مقدر تو فاسی کا تختہ ہونا چاہیے پھر فوج کو اقلیہ کو اللہ ماف کرے میں نے پوری تاریخ میں بڑی جتو جہدے ہوئی ہیں کیا ایم آڈی کی تحریک نہیں جلی کیا قومی تحریک نہیں تھا بڑی بڑی تحریکیں پاکستان میں جلی ہیں لیکن کسی نے اس طرح سے فوج کو اقلیہ کو کالیاں نہیں دی ہیں جو ان لوگوں نے کالیاں دی ہیں تو یہ ان کا ایک نیکسس ہے ان کا ایک گٹ چوڑے یہ ہیں نواز شریف ہیں اور اس کے ساتھ انڈیا ہے یہ سارے لوگ بلے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھئے گا آنے والے دنوں میں اور یہ پیغام اگر آپ کو یاد ہو جنرل قمر باجوا صاحب نے آج سے کچھ پندرہ دن پہلے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے سب یہ ہوتے ہوتے نظر آ رہا ہے اور مجھے کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے منظر نامہ اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بقا سب سے لازم ہے باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں باقی سب کچھ باد میں ہیں پاکستان کی بقا لازم ہے اور اس کے لئے ادارے اور عدلیہ اپنا کردار ضرور رہتے کریں جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آمیل ڈاکت حسین پاکستان کی نمبر ون اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مکم نے لندن سیکیٹریٹ کو بند کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک نیکسز ہے الطاف جو بانی مکم ہے ناہل نواز شریف ہیں اور جو بھارت کا نیکسز ہے اس کی گرفت میں آ چکا ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اور عامل ڈاکت حسین نے مزید یہ بھی کہا کہ خفیہ روابط رکھے گئے بھارت کے ساتھ اور حلف سے وفاداری بھی نہیں نبائی گئی ناہل نواز شریف کی جانت سے ہم مزید آپ کو بتا دے کہ بانی مکم نے لندن سیکیٹریٹ کو بند کر دیا ہے ابھی تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے بولیں